بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس ہم بی ایس این تھرڈ سیمسٹر کی سبجکٹ پیتوفیزیولوجی پڑھ رہے ہیں پیتوفیزیولوجی میں ہم نے اس کا جو لاس یونٹ ہے یونٹ سکس سٹارڈ کیا تھا یونٹ سکس میں ہم نے لیکچر ون ہائپر سنسٹویٹی کمپلیٹ کیا لیکچر ٹو جو کہ ایچ آئی وی انفیکشن تھی اس کو دو پارٹس میں کمپلیٹ کیا اور اب ہم لیکچر ٹری جو کہ ہیومرل ورسز سیل میڈیائٹڈ ایمیونٹی ہے یہ پڑھیں گے یہ بھی اس کے اوبجیکٹیوز میں شامل ہے اس یونٹ کے اور اس کا ایک اور لیکچر ہے لیکچر فور جو کہ نیکس ویڈیو لیکچر میں ہم کمپلیٹ کریں گے تو آئی سٹوڈنٹس کنٹینیو کرتے ہیں کہ ہیومرل ورسز سیل میڈیائٹڈ ایمیونٹی کہ ہیومرل ایمیونٹی اور سیل میڈیائٹڈ ایمیونٹی میں کیا فرق ہے ان کے فنکشنز کیا ہے اس میں کچھ کی ٹرمز ہے جس میں لکھا ہے ایمیونیٹی ایمیونیٹی دی ایبیلیٹی آف دی بوڈی ٹو ریزسٹ پیتوجن پیتوجن کو ریزسٹ کرنے کی ہمارے بوڈی کے اندر جو ایبیلیٹی ہوتی ہے اس کو ہم ایمیونیٹی کہتے ہیں انٹیجن ایسا بسٹانس دیٹ کازز دی فرمیشن آف انٹی بوڈیز ایٹ ایسا کال ایمیونیوڈیز انٹیجن وہ تمام فورن سبسٹانسز وہ تمام سبسٹانسز جو کہ انٹی بوڈیز کی فرمیشن کرے جن کی وجہ سے اس سبسٹانس کی وجہ سے انٹی بوڈیز کی فرمیشن ہو ان کو ہم انٹیجن کہتے ہیں یا ہم اس طرح بھی ڈیفائن کرتے ہیں کہ جو ایمیون ریسپونس کو اسٹیمولیٹ کرے اس کو ہم انٹیجن کہتے ہیں اس کو ایمیونیوڈین بھی بولتے ہیں انٹی بوڈی ای پروٹین produced in the body in response to an antigen. Antigen کے response میں جو پروٹین body کے اندر بنتی ہے اس کو ہم antibody کہتے ہیں اسے ہم immunoglobulins بھی کہتے ہیں. Resistance کیا ہے? The ability of the body to fight of a pathogen through specific and non-specific defenses. ہمارے body میں جو بھی pathogen entered ہوتا ہے تو body میں ایک سی اس کی ability ہوتی ہے جس ability through اس pathogen کو specifically یا non-specific کے لیے ہمارا body جو ہے وہ resist کرتا ہے یعنی اس کو روکتا ہے اس کو ہم resistance کہتے ہیں. اب یہ specific اور non-specific defenses کی ہم نے بات کی تو specific immunity یا non-specific immunity بھی ان کو ہم کہہ سکتے ہیں یا defenses بھی کہہ سکتے ہیں. Specific immunity کیا ہے? The body is defensive response in specific is specific against a specific pathogen. جب body کا defensive response ہے وہ کسی خاص pathogen کے لیے ہو specific ہو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ specific immunity ہے. اور non-specific immunity کب کہیں گے? جب body کی defense جو ہے وہ یعنی ہر ایک قسم کے pathogen کے لیے ہو every kind of pathogen کے لیے ہو اس کو ہم non-specific immunity کہتے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں students کے immunity کہ یہ two types ہے. ایک specific ہے اور ایک non-specific ہے. non-specific میں کون کون سے آتے ہیں. physical barrier آتا ہے. physical barrier میں جیسا کہ skin جو protection provide کرتی ہے. mucos membrane جو protection provide کرتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ pathogen کیا ہے. bacteria ہے. virus ہے. fungus ہے. جو بھی ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے. وہ overall جو ہے barrier فراہم کرتے ہیں. barrier provide کرتے ہیں. تو یہ non-specific community میں آتے ہیں. chemical barrier ہے. جیسا کہ لائسوزائم سے HCL ہے. interferons ہے. جو کہ ہمارے body کے اندر chemical produce ہوتے ہیں اور پھر ان کی جو effect ہوتی ہے وہ overall ہوتی ہے. وہ کسی specific thing کے لیے نہیں ہوتی. inflammation ہے. inflammation میں جو figocytes cells ہیں. figocytes cells جن میں neutrophils ہیں. macrophages ہیں. یہ یہ نہیں دیکھتے کہ جو antigen ہے وہ bacteria ہے. virus ہے. either جو بھی ہے. وہ کیا کرتے ہیں. non-specific کے لیے سب کو انگلف کر کے ان کو kill کر دیتے ہیں. تو یہ non-specific community ہے. اور اگر ہم specific community کی بات کرے تو specific community میں کیا ہوتا ہے کہ جو antigen آتی ہے تو اس کے حلاو جو antibody بنتی ہے. وہ specific بنتی ہے. یعنی اس میں two types آتے ہیں. ایک میں humoral immunity ہے. دوسرے میں cell mediated immunity ہے. اس میں جو humoral immunity ہے. اس میں antibodies involved ہوتے ہیں. جو کہ جو antigen آتا ہے تو اس کے لیے specific antibodies بنتے ہیں. اور جو cell mediated immunity ہے. اس میں antibody involved نہیں ہوتے. لیکن یہاں پہ جو T cells ہوتے ہیں وہ specifically کسی antigen کو specifically اور اس کے against جو ہے work کرتے ہیں. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ دونوں specific immunity کے types ہیں. humoral and cell mediated immunity. humoral immunity are antibody mediated immunity. اب humoral immunity کو ہم antibody mediated immunity بھی کہتے ہیں. یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. involves the production of antibodies. اس میں antibodies کی production ہوتی ہے. it is gone by B lymphocytes. یہ جو humoral immunity ہوتا ہے. اس کے لیے کون سے cells سمدار ہوتے ہیں. کون سے cells responsible ہوتے ہیں. جو B lymphocytes ہوتے ہیں. وہ اس کے لیے responsible ہوتے ہیں. یہ بات ہے. یہ main points آپ نے MCQs کے لیے یاد کرنی ہے. cell mediated immunity جو ہے. اس کو کون گان کرتے ہیں. اس کے لیے کون responsible ہوتے ہیں. جو T lymphocytes ہوتے ہیں. وہ cell mediated immunity کے لیے responsible ہوتے ہیں. جن میں different types of T cells موجود ہیں. جن میں four main types جو ہے. میں نے کہی باراب لوگوں کو لیکچرز کے دوران بتایا ہے. کہ ایک T cytotoxic cells ہوتے ہیں. دوسرے T helper cell ہوتے ہیں. تیسرے T suppressor cell ہوتے ہیں. اور fourth one والے T memory cells ہوتے ہیں. cell mediated immunity involved T lymphocytes. they act against infected cell are foreign cell are tissue. اب جو cell mediated immunity ہے. اس میں T lymphocytes موجود ہوتے ہیں. جو کہ infected cell ہو گیا یا کوئی foreign cell آ گیا یا کوئی infected tissue ہے. تو اس کے against وہ work کرتے ہیں. اس کے against کام کرتے ہیں. T cells are produced in bone marrow but mature in the thymus gland. اب یہ T cells bone marrow میں produced ہوتے ہیں. اور یہ اپنے maturation کے لیے جو thymus gland ہے. وہاں جاتے ہیں. اور وہاں mature ہوتے ہیں. یہ بھی اپنے MSQs کے لیے یاد رکھنی ہے. also regulate the activation and proliferation of other immune system cells. یہ جو T cells ہوتے ہیں. یہ regulate بھی کرتے ہیں. اور activate بھی کرتے ہیں. جو دوسرے immune system کے cells ہیں. ان کے proliferation کو. یعنی ان کے جو production ہیں. اس کو stimulate بھی کرتے ہیں. اور regulate بھی کرتے ہیں. cell mediated immune response is directed against bacteria and viruses inside phagocytic cells are infected host cells. cell mediated immune response جو ہے. یہ جتنے بھی bacteria viruses یا bacteria viruses کوئی بھی foreign agent ہو. وہ phagocytic cells کے اندر جب آ جاتا ہے. یا جو infected host cell ہوتی ہے. وہاں پہ cell mediated immune response جو ہے وہ start ہوتی ہے. یعنی یہ cell mediated اس لیے کہتے ہیں کیونکہ cell کے اندر ہوتی ہے. اس cell کے اندر جہاں پہ bacteria virus enter ہوئے ہیں. یعنی جو infected host cell ہے. اس کے اندر cell mediated immunity جو ہے اس کی response produce ہوتی ہے. this also causes rejection of implanted tissue. اب کوئی implanted tissue ہے. for example. renal implantation کی جا رہی ہے. kidney implant کی جا رہی ہے. تو اس time پہ جو rejection کاس ہوتی ہے. مختلف قسم کے organ کی جب transplant ہوتی ہے. تو اس میں جو rejection کاس کرتی ہے. recipient کے body سے جو rejection آتی ہے. جس کے وجہ سے مختلف قسم کے complications arise ہوتے ہیں. تو وہ rejection B cell mediated immunity کی وجہ سے ہوتا ہے. telomphosides proliferate into different type of cells. اب یہ telomphosides جو ہے. یہ آگے جا کے different type of cells ہے. یعنی telomphosides کے different types ہوتے ہیں. جن میں helper T cells ہیں. CD4 cells بھی ہم ان کو کہتے ہیں. which activate macrophages and help B cells. اب یہ کیا کرتے ہیں. macrophages کو activate کرتے ہیں اور جو B cells ہیں ان کی help کرتے ہیں ان کے function میں. helper T cells also produce chemicals called cytokines such as interleukin and interferon. اب یہ helper T cells جو ہے. یہ chemicals بھی produce کرتے ہیں. جنہیں ہم cytokines کہتے ہیں. جن میں سے انٹرلیوکین ہے اور انٹرفیرون ہے. اب انٹرلیوکین اور انٹرفیرون کا function کیا ہوتا ہے. یہ crucial roles play کرتے ہیں. جو جتنے بھی immune cells ہیں ان کو activate کرنے میں ان کی maturation کرنے میں اور ان کی differentiation کرنے میں ان کا اہم کردار ہوتا ہے. اور یہ T helper cell produce کرتے ہیں. یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. MCQs کے لئے. اب دوسری نمبر پہ ہے cytokines T cells. cytokines T cells کو ہم CD8 cells بھی کہتے ہیں کیونکہ ان کے جو receptors ہوتے ہیں helper T cells میں CD4 receptor موجود ہوتا ہے اور جو cytokines T cells ہیں ان میں CD8 receptor موجود ہوتا ہے. اب ان کا کیا کام ہوتا ہے destroy target cells on contact by producing toxin پر foreign that lies is infected cells. یہ کیا کرتے ہیں جب بھی ان کی contact ہو جاتی ہے target cells سے. یعنی جس cell میں infection آئی ہے جو foreign particle inter ہوا ہے تو اسے ہم target cell کہتے ہیں. اب اس target cell کے ساتھ جب ان کا contact ہو جاتا ہے تو یہ ایک toxin produce کرتے ہیں. اس toxin کا نام پر foreign ہے. وہ جا کے اس infected cell کی لائسز کاس کرتا ہے. یہ پارفورن آپ نے یاد رکھنی ہے کہ cytokines cells سے جو toxin ریلیز ہوتی ہے اس toxin کا نام پر foreign ہے. اب دوسری نمبر پہ suppressor T cells ہے. also card regulatory T cells. اب آپ لوگوں کو پتا ہے کہ immune response جو ہے وہ stimulate ہو گیا. stimulate ہونے کے بعد جو infection تھی جو infected cell تھے وہ eradicate ہو گئے. infection کا خاتمہ ہو گیا. اب immune system کو دوبارہ سے جو ہے suppress بھی ہونا ہے. یعنی اگر suppress نہیں ہوگی تو ہمارے جو جتنے بھی normal cells ہے اس پہ effect کرے گی اور complications arise ہوں گے. تو ان کو اب immune system کو suppress کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ یہ suppressor T cells ہے جو کہ کیا کرتے ہیں are involved in stopping their reaction once the danger is finished. ایک بار danger اگر finish ہو گئی یعنی infection جو ہے وہ ختم ہو گیا تو پھر یہ جو immune system کی reaction ہے اس کو stop کرتے ہیں. یعنی جو normal cells ہوتے ہیں ان کو harm ہونے نہیں دیتے اس reaction سے اس کو stop کر دیتے ہیں. memority cells ہے. memority cells کا کیا کام ہے are long life cell long leafed cell which give long term immunity against that pathogen. اب یہ جو memory cells ہے یہ long leafed cell ہوتے ہیں یہ جو جو انٹیجن آتا ہے جو پیتھوجن آتا ہے اس کو یاد رکھتے ہیں اور یہ long term immunity فراہم کرتے ہیں یعنی دوبارہ سے وہ چیز اگر آ گئی تو اس کے لیے بلکل یہ ready ہوتے ہیں اور جا کے اس کا اس کو eradicate کر دیتے ہیں اس پہ directly ایکٹ کر دیتے ہیں اور اس کو شکست دے دیتے ہیں اب humoral immunity ہے. B cells are B lymphocytes are responsible for antibodies production. ہم نے کہا تھا کہ humoral immunity میں antibodies involved ہوتی ہے اب یہ antibodies کہاں سے produce ہوتی ہے جو B cells ہے یعنی ہم B lymphocytes کہتے ہیں وہ responsible ہوتے ہیں کہ وہ antibodies کی production کر دیتے ہیں. this provide resistance to bacteria and viruses and bacterial toxins اب اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے یہ جو antibodies ہے یہ resistant provide کرتے ہیں bacteria کو viruses کو اور bacteria کے toxins کو جتنے بھی ہو ان کے لیے یہ resistance provide کرتے ہیں antibodies are immunoglobulins that recognize different type of antibodies اب antibodies کو ہم immunoglobulins بھی کہتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ جو antigen آتے ہیں different type of antigen ہوتے ہیں ان کو recognize کرتے ہیں ان کو specifically یہ ان کو کیا کرتے ہیں ان کو recognize کرتے ہیں اور ان کے احلاف action show کرتے ہیں. B cells are produced and mature stem cells of bone marrow. اب ہم نے T cells کے بارے میں پڑھا تھا کہ T cells جو ہے وہ bone marrow میں produce ہوتے ہیں اور thymus gland میں mature ہوتے ہیں لیکن جو B cells ہیں یہ bone marrow کے جو stem cells ہوتے ہیں وہاں پہ produce ہوتے ہیں اور وہی پہ mature ہوتے ہیں. mature B cells are found in lymphoid tissue like spleen and lymph nodes اور جب وہاں پہ mature ہو جاتے ہیں mature ہونے کے بعد یہ وہاں سے آکے جو lymphoid tissue ہوتے ہیں for example spleen ہے lymph nodes ہے ان میں stay کرتے ہیں. B cells recognize antigen by antigen receptor on cell surface. اب یہ B cells جو ہے ان کے cell surface پہ specific specific receptors ہوتے ہیں. جن receptors کے through یہ جو antigen آتے ہیں ان antigen کو recognize کرتے ہیں. we make hundred million lymphocytes a day. ہمارے body میں ایک دن میں hundred million lymphocytes جو ہے وہ بنتے ہیں. so equal number must die. اس لئے equal number میں یہ ڈائی بھی ہونا ہے. اگر ڈائی نہیں ہوں گے تو پھر جو ہے یہ malignancy develop ہوگی. تو the death of cell is known as apoptosis or program cell death. اب یہ جو death ہے cell کی تو اس کو ہم apoptosis کہتے ہیں یا program cell death کہتے ہیں. اب آپ نے یہاں پہ MSQs کے لئے یاد رکھنی ہے کہ ہم جو lymphocytes ہمارے body میں بنتے ہیں وہ hundred million lymphocytes per day بنتے ہیں. activation of B cells. اب B cells activate کی طریقے سے ہوتے ہیں. each B cells produce an antibody against a particular antigen. ہر ایک B cells جو ہے وہ antibody produce کرتا ہے ایک خاص antigen کے لئے. when antigen comes in contact with B cells they form plasma cells and B memory cells. جب بھی antigen کی contact ہو جاتی ہے B cells سے B lymphocytes سے تو پھر B lymphocytes جو ہے وہ plasma cells اور B memory cells بناتے ہیں. اب یہ plasma cells جو ہے یہ antibodies کی production start کر لیتے ہیں اور جو B memory cells ہے یہ long term immunity provide کرتے ہیں یعنی اس پہ pathogen کو record میں رکھتے ہیں اگر آگے جا کے اس سے contact ہو جاتا ہے life میں دوبارہ تو اس پہ directly act کر دیتے ہیں. antibodies start binding to antigen and thus inactivate the antigen. یہ antibodies جا کے اس antigen کے ساتھ binding کر لیتے ہیں اور پھر اس کو inactivate کر دیتے ہیں. secondary response of immune system is quicker and stronger than the primary one. اب جو cell mediated immunity ہے اسے جو sorry humoral cell mediated immunity ہے اسے ہم primary response کہتے ہیں اور جو humoral immunity ہے اس کو secondary response کہا جاتا ہے تو یہ secondary response جو ہے جو secondary response ہوتی ہے وہ quicker بھی ہوتی ہے اور stronger بھی ہوتی ہے primary response کے بنسبت. اچھا سرنس تو یہاں پہ آپ لوگوں کو diagram کے through show کیا گیا ہے humoral immunity اور cell mediated immunity میں. humoral immunity آپ لوگ دیکھ لیں کہ سب سے پہلے جب بھی یہاں پہ کوئی external microbes آ جاتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے جو limfoside ہے یہ response کرتے ہیں یعنی بی limfoside جو ہے وہ اس کو response کرتے ہیں. response میں کیا کرتے ہیں بی limfoside سے plasma cells اور بی memory cells release جب ہوتے ہیں تو جو plasma cells تھے وہ antibodies secret کرتے ہیں. یہ effector mechanism ہے ان کا انٹیبوڈی ریلیس کرتے ہیں. جب انٹیبوڈی ریلیس کرتے ہے تو انٹیبوڈی سرم میں آ جاتی ہے. جب transfer ہو کے یہ سرم میں آ جاتی ہے تو ان کا function یہ ہوتا ہے کہ یہ infection کو block کرتی ہے اور جو extraceller microbes ہیں ان کو eliminate کر دیتے ہیں. اسی طرح کر cell mediated immunity کا ہم دیکھ لے تو یہاں پہ کوئی intraceller microbes آ گیا. سل کے اندر کوئی microbes آ گئی. چاہے وہ وائرس ہے جو بھی ہے کہ ریپلیکیٹ کر رہا ہے ایک infected cell کے اندر. تو کیا ہوتا ہے یعنی یہاں پہ فیگوسائیٹوز میکروب میکروفیج دیکھ سکتے ہیں کہ ایک فیگوسائیٹوز میکروب ہے میکروفیج کے اندر میکروفیج سل کے اندر. کیا ہوتا ہے کہ سائیٹو ٹیلیم فوسائیڈ اس پہ ایکٹ کر لیتے ہیں. ہیلپر ٹیلیم فوسائیڈ بھی آ جاتے ہیں. دونوں جب آ جاتے ہیں تو یہاں پہ جو سیلز ٹیلیم فوسائیڈ. یعنی ٹیلیم فوسائیڈ آ کے اس کو کیا کرتا ہے ایکٹیویٹ میکروفیج تو کل فیگوسائیٹوز میکروب. یہ جو فیگوسائیٹوز میکروب ہے یعنی میکروفیج کے اندر جو میکروب ہے اس کو ایکٹیویج کو ایکٹیویٹ کرتا ہے کہ اس کو کل کر دے. اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے اس انفیکٹڈ سیل کو کل کرتا ہے اس انفیکٹڈ سیل کا خاتمہ کرتا ہے اور جو ریزر ویر تھی اس انفیکشن کے لیے اس کو ایرڈیکیٹ کر دیتا ہے اس کو ہم سیل میڈیٹڈ ایمیونٹی کہتے ہیں یہ اس کی میکنزم ہے ایکویک آورویو آف فائف ایمیونو گلوبلین اب جو انٹی بوڈیز ہیں جنہیں ہم ایمیونو گلوبلین کہتے ہیں ان کے ایک کلاسز ہیں فائف کلاسز ہیں جن میں آئی جی جی ہے ایمیونو گلوبلین گاما ایمیونو گلوبلین ایم یعنی میو ایمیونو گلوبلین آلفا اے ایمیونو گلوبلین ڈی اور ایمیونو گلوبلین ایپسیلون ای اب ان کا کام کیا ہے تو لکھا ہے کہ آئی جی جی کے سامنے لکھا ہے ایمیونو گلوبلین دے پروٹوٹوپک ایمیونو گلوبلین پروٹوٹوپک ایمیونو گلوبلین پروٹو ٹوپک کا مطلب یہ ہے سیڈنز کہ یہ ایک کلاسیکل ایک ریپریزنٹیو یعنی ان سب میں سے ایک اہم انٹی بوڈی ہے اس لیے اس کو پروٹو ٹائپک ایمینو گلوبولین یعنی کلاسیکل ایمینو گلوبولین کہا جاتا ہے آلٹری جنرل فنکشن انٹیجن بائنڈنگ کمپلیمنٹ ایکٹیویشن اسٹیمولیٹ آف ایگوسائٹوسس اوکر یہ کیا کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جب آئی جی جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے تو انٹیجن کے ساتھ بائنڈنگ کر لیتی ہے ساتھ میں کمپلیمنٹ سسٹیم بی ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے کمپلیمنٹ سسٹیم سرٹین ٹروٹینز کا ایک سسٹیم ہوتا ہے جس کے تروں جو ایمینو سسٹیم ہے وہ سٹرونگر ہو جاتی ہے اور اسٹیمولیٹ کرتی ہے فیگوسائٹوسس کو اور یہ جتنے بھی چیزیں ہیں یہ آئی جی جی کے ساتھ اکر ہوتے ہیں آئی جی جی کے لیے آپ نے ایم سیکیوز کے لیے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ یہ ان فائیف انٹیبوڈیز میں سے وہ واحد انٹیبوڈی ہے جو کہ پلیسنٹا کو کرس کر سکتی ہے اور اس کے علاوہ یہ کہ جو آئی جی جی ہے یہ سیکنڈری رسپونس ہوتا ہے آئی جی جی سیکنڈری رسپونس ہوتی ہے کسی بھی انٹیجن کے لیے آئی جی جی کے ہم کہتے ہیں کہ یہ سیکنڈری رسپونس ہے اور آئی جی ایم کو کہتے ہیں کہ یہ پرائیمری رسپونس ہے اب جو آئی جی ایم ہیں آف ان دی فرسٹ لکھا ہے کہ آف ان دی فرسٹ یعنی یہ پرائیمری رسپونس ہے سب سے پہلے یہ ایکٹ کرتا ہے کوئی فورین پارٹیکل جب آ جاتا ہے تو اگلوٹینیشن کاس کرتا ہے اگلوٹینیشن یعنی یہ مکس ہو جاتا ہے جاکہ اس انٹیجن سے جسے ہم اگلوٹینیشن کہتے ہیں پریسپیٹیشن کاس کرتی ہے جو سیلوبل انٹیجن ہوتا ہے وہ یہ جا کے سیلوبل انٹیجن ہے ان کے ساتھ یہ مکس ہو جاتا ہے مکس ہونے کے بعد پریسپیٹیٹ بن پریسپیٹیشن بنتی ہے انسیلوبل فارم بنتی ہے اور نیوٹریلائزیشن ہوتی ہے اس انٹیجن کے ایفیکٹ جو ہے ان کو ختم کر کے اس کو نیوٹریلائز کرتی ہے ایجی اے کو ہم سکریٹری ایمیونوگلوبولین یا سکریٹری انٹیبوڈی کہتے ہیں کیونکہ جتنے بھی سکریشنز ہوتے ہیں سلائیوہ ہو گیا یا بوڈی میں جتنے بھی سکریشنز ہیں سب میں یہ موجود ہوتی ہے اس لئے اس کو سکریٹری ایمینو گلو بولنگ کہتے ہیں ٹیرز میں سلائیوہ میں سیمن میں ہر ایک جو سکریشن ہوتی ہے ان میں آئی جی اے شامل ہوتا ہے وہاں میں موجود ہوتا ہے آئی جی ڈی جو ہے یہ ایک ریگولیٹری شاید اس کا فنکشن ہے کیونکہ اس کا فنکشن صحیح طریقے سے ابھی تک کسی کو نون نہیں ہے اس کا اننون فنکشن ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ ریگولیٹری فنکشن کرتا ہے یعنی ان سب کے فنکشن کو ریگولیٹ کرنے میں اس کا کردار ہوتا ہے آئی جی اے کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ آئی جی اے یعنی ایمینو گلو بولن اپسیلون اس کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ یہ جو پیرسائیڈز ہے اور الرجنز ہے اس چاہم اس کا فنکشن ہوتا ہے کہ پیرسائیڈز کے لیے اور الرجک کنڈیشن میں اس کی لیویل انہینس ہو جاتی ہے اور اس کا فنکشن اس میں ہے آچھا سٹوڈنز تو یہ ہمارا لیکچر 3 تھا اس یونٹ کا یونٹ 6 کا جو کہ کمپلیٹ ہو چکا اس کے بعد نیکسٹ ویڈیو لیکچر ہم لیکچر 4 پہ بنائیں گے جو کہ لاسٹ پارٹ ہے اس چیپٹر کا اس کے ساتھ پہ تو فیزیالوجی کا کورس ختم ہو جائے گی اگر اس میں آپ لوگوں کا کوئی کسچن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ڈال سکتے ہیں میں نیکسٹ ویڈیو لیکچر میں آپ لوگوں کے کسچن کا انسر کروں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ